السلام علیکم ہم آپ کو اپنی چینل لیٹری سرکل میں خوشحمدید کہتے ہیں اچھا آج ہم جو ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فنکشنل تیوریز آف ٹرانسلیشن فنکشنل تیوریز جو ٹرانسلیشن ہے اس میں مختلف تیوریز ہے آل مانسٹ سیکس ٹو سیون تیوریز ہے لیکن ہم آج جو تیوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ترین اریز کی تیوری ٹیکس ٹائپ تیوری اس کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے جو نائنٹین سیونٹیز نائنٹین ایٹیز جو یہ دعور تھا تو اس میں جو جب ٹرانسلیشن ایک پروپر فیل کے طور پر امرج ہونا سٹارٹ ہو گیا اور پھر وہاں پر جو ٹرانسلیشن کے لیے جو پیرامیٹر تھے جو لیمٹیڈ تھے صرف لینگویسٹک ٹیپولوجیز مطلب اگر آپ سورس ٹیکسٹ اور ٹارگٹ سورس ٹیکسٹ کو ٹارگٹ ٹیکسٹ میں ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے تھے تو آپ صرف دیکھتے تھے اس کی جو لینگویسٹک فیچر تھے یا جو میسج تھا اس کو دیکھنا چاہتے تھے اس کو کیپ اینڈ مائنڈ رکھنا چاہتے تھے لیکن نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز میں ایک شفٹ آ گیا اور وہ ایک فنکشنل اورینٹڈ اپروچ اس کو لوگوں نے ایڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر گیا اب فنکشنل اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سورس ٹیکسٹ اور ٹارگٹ ٹیکسٹ ہے اس میں what is the function of this translation and how this translation operates یہ کس طرح operates کرتا ہے and how culture is related to translation یا جو age ہے یا جو کلچر ہے کسی علاقے کا یا کسی continent کا وہ اس پر کس طرح effect کرتا ہے اور اس کا function کیا ہے اس translation کے ساتھ so یہ شفٹ آ گیا اب سب سے پہلے جو کترینا ریس ہے اس نے جو تیوری presented کی ہے وہ ہے ٹیکس ٹائپ تیوری اور یہ تیوری جو ہے یہ best on the concept of equivalence اس تیوری کو چونکہ یہ بک میں تو difficult سی فارم میں ہم اس کو simply present کریں گے تو point number one جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیوری کا جو basic ہے fundamental ہے وہ equivalence پر ہے اور equivalence آپ جانتے ہیں کہ source text اور target text میں equivalence ہونا چاہیے تاکہ message properly convey ہو سکے اور کترینا ریس نے یہ equivalence word یا sentence کے بجائے جو proper whole text ہوتا ہے یا جو message of a text یا جو function of a text ہوتا ہے اس پر base کیا ہے اس نے یہ نہیں consider کیا کہ آپ word for word equivalence کا یا sentence for sentence رہا ہے text for text یا جو message ہوتا ہے جو function ہوتا ہے ایک text کا تو اس کا translation بھی وہی function کر سکے اور وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ for example اگر آپ communication جس طرح ہم نے کہا کہ 1970s 80s میں جو linguistic typology سے shift to a function and communication oriented approaches تک تو وہ communication کو word اور sentence تک محدود نہیں کرتی رہا وہ کہتی ہے کہ communication should be based on text level therefore the equivalence should be on text level not on the text or sentence level اچھا وہ اپنی تیوری کو جو اس نے add کیا ہے اس میں جو کل بوہر ہے اس کی جو 3 categorization of language ہے جس میں ہے informative aspects expressive aspects and operative dimension aspects یہ اس نے بہر سے copy کی ہے and then اس کی explanation بھی کی ہے and last اس میں جو اس نے add کیا ہے وہ audio-medial dimension dimension ہے اچھا سب سے پہلے informative expect یا dimension جو ہے aspect ہے تو اس کی feature یہ ہے یا کس طرح ایک source source text جو ہے وہ target text میں یہ informative expect carry کر سکتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ informative text کا مطلب یہ ہے کہ جو source text میں جو content ہے جو information ہے جو knowledge ہے جو opinion ہے جو fact ہے وہ اسی طرح plainly translate ہوں گے کس میں target text میں اس کو distort نہیں کیا جائے گا اس کو اسی طرح carry on اور اسی طرح جو message ہے وہ اسی طرح constant اور intact رہے گا اور جو language کا جو dimension ہوتا ہے جو translation ہوتا ہے تو وہ illogical نہیں ہوگا rather وہ conceptual اور differential ہوگا مطلب کہ آپ یہاں پر hap hazard information نہیں deliver کر سکتے اگر ایک source text میں concept موجود ہے لیکن وہ target text میں نہیں ہے تو آپ اس target text میں اس کے لئے related word یا explanation ڈونڈیں گے اس concept کو explain کرنے کے لئے آپ اس کو change alter نہیں کر سکتے اور جو content ہوتا ہے یا جو topic ہوتا ہے جو idea ہوتا ہے وہ main focus ہوتا ہے کس میں translation میں اور جس کی text type تیوری ہے اس کا جو aspect ہے informative اس میں جو main focus ہوتا ہے جو content پر ہوتا ہے مطلب جو message ہوتا ہے اور جو topic ہوتا ہے idea ہوتا ہے اس کو translation میں یا target text میں deliver کرنا یہی focus ہوتا ہے اچھا جو دوسرا aspect ہے وہ ہے expressive aspect یا dimension ہے وہ کترین اس کی تیوری کا text type تیوری کا تو اب x کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ information میں آپ information carry on carry کرتے ہیں expressive میں آپ جو expression ہے st کا st مطلب source text کا وہی expression آپ t کی مطلب target text میں deliver کرتے ہیں اب expression کا مطلب یہ ہے کہ for example st میں creative composition ہے creative writing وہاں پر metaphor similes ہے for example کچھ poetic devices کا یا کچھ figurative language کا use ہوا ہے similarly آپ یہی language یہی جو creative language یا expression جو use ہوا ہے st میں یہی آپ carry کریں گے dt میں تو یہ سیمپل سی بات ہے کہ آپ expression carry on کریں گے اپنے translation میں اس کے بعد جو next point ہے اس میں جو sender یا author ہوتا ہے ایک text کا وہ for grounded ہوتا ہے let's suppose st میں ایک author نے expressive writing کی ہے اس نے مختلف figurative language use کیا ہے تو یہاں پر آپ جو tt ہے اس میں بھی اسی طرح figurative language اور expression use کریں گے تاکہ اس جو text ہے اس کی جو constant ہے یا اس کے جو base ہے وہ برقرار رہ سکے اب اس کے بعد جو تیسرا dimension ہے یہ بھی کال بہر سے لے گیا ہے وہ ہے operative dimension اب اگر آپ اس پر جو title ہے اس پر فاکس کریں operative یا epilative function یا پر آپ کسی کو induce کسی کو effect کروانا چھاتے ہیں جو reader ہے یا جو audience ہے آپ اس پر اپنا جو نکتہ نظر ہے وہ ان پر apply کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہو گیا operative dimension inducing behavior of the translation let's suppose اس ٹی میں کوئی اس طرح سی writing کی گئی ہے یا ایک text ہے یا ایک speech ہے جس میں وہ ایک rhetorical speech ہے اور آپ اس سے لوگوں کو influence کروانا چاہتے ہیں مطلب اپنی reader کو یا audience کو آپ اپنے text سے influence کروانا چاہتے ہیں ان پر اپنے نکتہ نظر منوانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے operative language use کی ہے for example rhetorical devices ہے and then آپ influential speech یا جو dialogue یا جو style language اس طرح سے adopt کیا گیا ہے ان جو audience یا reader ہے ان کے لئے کہ وہ آپ سے influence ہو سکے and they accept your appeal and they confess your appeal جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں let's suppose اس میں آپ example دے سکتے ہیں for example عمران خان کی جو speeches تھی ان سے لوگ influence ہوتے ہیں and effect ہوتے ہیں and then جو Martin Luther King ہے i have a dream اس سے بھی اس میں بھی operative dimension use ہوا ہے and then اب یہاں بات آتی ہے translation study میں تو جب آپ s t میں for example english میں i have a dream تو یہ english is s t and then اگر آپ اس کو اردو میں transfer یا translate کرنا چاہتے ہیں t t is urdu so then آپ آپ کو وہی operative dimension یا language وہی آپ کو constant رکھنا چاہیے تاکہ اس جو function ہے یا جو message of the s t ہے وہ اسی طرح ہی operate کریں t t میں بھی تو یہ تو ہو گئے three dimension اب اس کے بعد جو four dimension وہ audio medial اب audio medial جو کہہیے ان تری dimension کو اکٹا کر کے present کرتا ہے for example آپ audio film بھی آتا ہے wish bill بھی آتے ہیں unspoken یا advertisement وغیرہ یہ بھی آتے ہیں for example آپ operative informative and expressive dimension ان تینوں کو اس last جو dimension جو کترین ریس نے خود invent کیا ہے اس کے ذریعے آپ اسے deliver کر سکتے ہیں آپ information کو film کی ذریعے بھی deliver کر سکتے ہیں آپ expression images یا action کی ذریعے بھی deliver کر سکتے ہیں آپ operative dimension کو through advertisement یا through spoken یا music وغیرہ آپ اس کو deliver کر سکتے ہیں from source text to target text جس طرح for example ایک film جو کہ ہے وہ hollywood میں بنی ہے اگر آپ اس کو bollywood میں بنائیں گے تو آپ یہ audio middle dimension اس کو use کر کے باقی جو three dimension ان کو آپ represent کر سکتے ہیں اچھا آپ یہاں پر ایک diagram دیا گیا ہے اور یہ diagram پہلی سے موجود تھا اور یہ ایک hybrid diagram ہے یہاں اس کے top پر ہے informative right side پر ہے operative and then left side پر ہے expressive یہ تین dimension ہے اور یہ تین dimension ان میں کچھ ایک specific text یا genre کے ساتھ attach ہے بعض اس میں hybrid ہے تو اس میں for example اگر آپ expressive dimension expressive میں ہم نے کہا تھا کہ آپ figurative یا poetic language use کرتے ہیں تو ایک point وہ fully expressive text ہے and then operative میں مطلب آپ کسی کو influence کرونا چاہتے ہیں تو یہاں پر satire ہے electoral speech ہے یہ operative ہے informative میں آپ reference یا information وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اب اس میں جو hybrid ہے وہ biography biography میں آپ expression بھی use کرتے ہیں اور یہ کسی author کے life story کو بھی بیان کرتا ہیں sermon sermon جو ہے وہ informative بھی ہے اور operative بھی ہے sermon میں آپ for example ایک دین ہے یا ایک religion ہے آپ اس میں دوسروں کو operate influence کروانا بھی چاہتے ہیں اور ان کو information بھی اس religion کے بارے میں دیتے ہیں کترین ریز کہتی ہے کہ وہ ایک الگ ہی stance لیتی ہے یہاں پر اور وہ کہتی ہے transmission of the predominant function of s t is the determining factor by which the t t is judged اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ for example ایک informative text ہے اور اس کی translation کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا کیا study ڈی اپنائی کرنا ہوں گی وہاں پر آپ کو information carry کرنا ہوگا اگر آپ کو extra information کی ضرورت ہے تو آپ اسے footnote وہ بھی لکھ سکتے ہیں translation میں یہ بات ہے second number expressive expressive means جس طرح کہ سب سے پہلے s t میں اگر کوئی expression use ہوا ہے کوئی creative writing ہے کوئی figurative speech ہے تو آپ اسی طرح جو target text ہے جو purpose of the translator ہے وہ اسی طرح carry on کرے گا and then جو operative dimension ہے operative dimension جو rhetorical devices use ہوئی ہے جو influential جو inducing behavior use ہوا ہے source text میں تو وہ آپ اگر source operative dimension use کرنا چاہتے ہیں ایک translation کیلئے تو وہ آپ اس طرح use کریں گے کہ operative dimension source text میں ہوگا تو وہ target text میں بھی visible ہونا چاہیے and then last one جو arduo medial dimension تو اس میں بھی وہ کہتی ہے کہ for example اگر ایک genre یا ایک model یا ایک advertisement جو کی use ہوا ہے اس ٹی میں اور وہ for example operative dimension کو depict کرتا ہے یا ان تینوں کو depict کرتا ہے تو آپ بھی اسی طرح دوسرے یا جو target language ہے اس میں arduo medial translation کو depict کریں گے i hope آپ لوگ کو video پسند آئی ہوگی so kindly like and subscribe our channel thank you so much Allah Hafiz